اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا یہ ایک نہیت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے یہ وہی بات ہے جو آپ نے شیڑی تھی کہ الامتیں ہیں یا لفظی ہے جو الہی کلام ہے وہ لفظن لفظن اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں بیری حد کی نشانی ہوتی ہے آج بھی پنجاب میں اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باڑوں پر بیڑیاں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ کانٹے دار ہے گزنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے کی علامت ہے کہ یہاں ایک حد ختم دوسری شروع تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا اس سے آگے خدا کی تنظیحی صفات شروع ہیں اور کسی بندے کو خواہ و نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار یہ علامت تھی پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑیا کو دیکھا حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے تین پیالے پیش کیے ایک پیالے میں شراب تھی ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہ جو عورت ہے بڑیا یہ دنیا ہے جو بڑیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے جو بظاہر عربوں سال سے آ رہی ہے اس کو آپ بڑیا ہی بتائیں گے نا تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے اس طرح یہ بڑیا دنیا کی مثال تھی اگر آپ لفظی مانیں گے اور اسرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڑی بن گئی تھی کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو نہیں مانیں گا کہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت میراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا وہ سارے سمٹ سمٹا کے ایک بڑیا بن چکے تھے کیونکہ صحابہ موجود تھے وہ گوائیاں دیتے ہیں ہم تھے اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں وہ ہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچی ہیں تو اس لئے بڑیا کی تابیر کرنی پڑے گی اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے یہ تیری آزمائش کے لئے آئی تھی اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں تین ایک دودھ ایک شراب ایک پانی اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لئے ضروری ہے ہے نہ ضروری زندگی کو قائم رکھنے کے لئے پانی ضروری ہے مگر پانی توانا ہی نہیں پیدا کرتا اس کے لئے خوراک چاہیے پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا شراب طاقت دیتی ہے اور شراب پینے والا ایک دم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے جوش آ جاتا ہے اس کو لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے وہ شراب کا یہ حصر ہوا کرتا ہے اس طرح ہی ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتھی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتے زمان چاٹ گئی اپنی اگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے دودھ ایک ایسی غزہ ہے جو مکمل ہے دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت نہ روٹی کی ضرورت نہ کسی پھل کی ضرورت کیونکہ بچہ خدا تعالی نے ثابت کر دیا ہے دو سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے اس کے بال بھی بڑھتے ہیں اس کی آنکھیں بھی بڑھتے ہیں اس کا خون بڑھتے ہیں اس کے جسم کے عزلات بڑھتے ہیں ہڈیاں بڑھتے ہیں ناکھن بڑھتے ہیں کونسی چیز ہے جس کی کمی آئی ہو اس میں جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی آپ تو یہ پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کامل ہے ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف مو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے تمہاری ساری نشو نما کے لیے یہی دین کافی ہے تو ہم جو مانے کرتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں جو لغب تماشے دھوننا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے یہی پیش کیا اور پھر بڑھیا چلی گی اس میں کیا فائدہ ہوا اس کے برقے سے ایک اور سوال